اسلام علیکم آج ہم لے کے بہت ہی مزیدار اور آسان سویا کا پلاو کی ریسیپی یہ سویا چنگ سے اس کا پلاو بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی ہلڈی ہے اور سب سے بڑی بات بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتا ہے دس منٹ کے اندر ہمارا یہ پلاو بن کر ریڈی ہو جاتا ہے جب کچھ نہ سمجھ آئے تو اس طرح سے آپ پلاو بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا مزیدار دکھ رہا ہے نا دکھنے میں اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اس کے ساتھ رائتہ لے سکتے ہیں پاپر لے سکتے ہیں اور اس کو ہم کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار دکھ رہا ہے نا تو اب اس کو ہم بنانا شروع کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے یہ سویا چنگز تو یہ مارکٹ میں کہیں بھی آسانی سے مل جاتے ہیں تو یہ سویا چنگ ہم نے لیا ہے دیڑھ کپ آپ ایک کپ بھی لے سکتے ہیں تو دیڑھ کپ ہم نے لیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے اچھا گرم اوبلا ہوا پانی تو یہ پانی ڈال کر اسے ہم پانرہ سے بیش منٹ کے لیے رکھ دیں گے ڈھک کر سوک ہونے کے لیے تاکہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو یہاں پر ہم ڈھک لیتے ہیں اور باقی چیزوں کی تیاری کر لیں گے ہم اس کو پانرہ سے بیش منٹ رہنے دیتے ہیں اب آتے ہیں چاول کی طرح تو یہاں پر ہم نے دیڑھ کپ ہم نے لیا ہے سویا چنگ تو یہاں پر ہم دو کپ لے رہے ہیں چاول تو آپ چاول اور سویا چنگ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے گھر کے فیملی کے حساب سے میمبرز کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے چاول اور اس کو اچھے سے دو سے تین بار دھو لیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے سوک ہونے کے لیے تب تک ہم باقی چیزوں کی پریپیریشن کر لیں گے تاکہ کوئی ٹائم بھی ویس نہ ہو اور جلدی جلدی ہمارا کام ہو جائے تو یہاں پر ہمارے سویا چندس کو پندرہ سے بیس میٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں نا اب اس کو ہم سکویز کر لیں گے اچھے سے اس کا پانی پورا چھان لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے دبا کر اس کا پانی پورا نکال لیں گے اس کے اندر پانی نہ رہ جائے جو ہم نے سوک کرنے کے لیے پانی ڈالا تھا ہم اچھے سے نکال لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں نا یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو دبا کر پانی نکالتے جانا ہے اور سارے ہم اسی طرح کرتے جائیں گے تو باقی کے بھی ہم اسی طرح اچھے سے نچوڑ لیتے ہیں اچھے سے دبا کر اس کا پانی نکال لیں گے اور اب اس کے لیے ہم نے لیا ہے دہی تو اس کو میرینیٹ کریں گے تین ٹی بل سپون دہی اور ون فور ٹی سپون کے قریب ڈالیں گے ہم حلدی پاوڈر اور ایک ٹی سپون بھر کر ڈالیں گے ہم اس کے اندر کشمی ریٹ چلی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک اور ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو ہمارے فالو کریں انسٹا پر بھی ہاں آپ ہم کو فالو کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں اور اس کو ہم بنانے والے کوکر میں تو سب سے پہلے ہم کوکر لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے تو اسے تین ٹی بل سپون بھر کر تیل آپ اس کے جگہ پر آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت ہی اچھے سے خوشبو آئے گی پلاو میں تو یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے کچھ کھڑے مسالے بادیاں کا پھول ڈال دیا ہے ایک تین سے چار ہری علائچی ایک سے دیر ڈالچینی کا ٹکڑا سات سے آٹھ لیے ہم نے کالا میرچی دو تیز پتہ تین سے چار لونگ اور ایک چمج بھر کر لیا ہے ہم نے زیرا اب اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کر لیتے تاکہ اس کی گرم مسالوں کی جو خوشبو ہیں اچھے سے پلاو میں آ جائے تو یہاں پر ہم اب ڈالیں گے پیاز تو ہم نے دو بڑی پیاز لی ہے پیاز کو ہم اچھے سے گولڈن فرائے کریں گے اور اس میں سے آدھی پیاز ہم نکال لیں گے اوپر سے گارنیشن کے لیے کیونکہ اوپر سے جو پلاو کے اوپر جو گارنیش کرتے ہیں ہم برستہ تو اس سے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے پلاو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیاز کا کلر گولڈن ہو چکا ہے تو اس میں سے ہم آدھی پیاز نکال لیں گے اور آدھی رکھ دیں گے یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں دھیان رہے کہ جو گرم مسالہ ہم نے ڈالا ہے وہ اس کے اندر نہ آئے اسے پیاز ہی رکھیں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم ادرکلسن کا پیس تو دیڑھ ٹیبل سپون بھر کر ہم نے لیا ہے آدھرکلسن کا پیس اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے ایک سے دیڑھ منٹ تاکہ اس میں اچھے سے خوشبو آ جائے تو یہاں پر ہمارا آدھرکلسن بھوننے آ چکا ہے تو اب اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹیماتر ایک بڑی سائسی ٹیماتر لیے ہم نے اور اس کو بارک چاپ کر لیا ہے تو یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ایک بار چمچ چلا لیں گے اس کی بھونائی کرنا ہے لیکن مسالے بھی ساتھ ساتھ ڈال کر اسے ہم بھوننے والے ہیں ہلکا سا سوپ ہونے تک ٹیماتر کو تو سب سے پہلے ڈالیں گے ہم ایک چمچ بھر کا دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ بھر کا گرم مسالہ پاوڈر یہ ریڈی میٹ گرم مسالہ پاوڈر ہے تو یہ ڈال سکتے آپ یا تو کیچن کنگ مسالہ بھی ڈال سکتے ایک چمچ بھر کا تو یہاں پر ڈالیں گے ہم ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی سی کم کشمی ریڈ چلی پاوڈر اور ون پور ٹی سپون ڈالیں گے ہم ہلدی پاوڈر کیونکہ ہم نے ہلدی پاوڈر اور مرچی پاوڈر ہم نے پہلے بھی ڈال چکے ہیں سویا بین میں تو اس کے لئے ہم اس میں کم ڈالیں گے تو یہاں پر ہم پیاز اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے پرائے ہونے دیتے ہیں اچھے سے سافٹ ہو جائے گے تو پھر باقی چیزیں ڈالیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مسالے ہمارے سافٹ ہو رہے ہیں ہم نے تھوڑا سا پانی آئٹ کیا ہے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں اور اچھے سے بھون کر ریڈی ہو جائے ٹاموٹر بھی اچھا سا گل جائے تو یہاں پر ہمارے مسالے اچھے سے گل چکے ہیں اب اس کے اندر ڈالیں گے ہمارے سویا چنگس تو اس کو دو سے تین منٹ بھونتے رہیں گے ہم کنٹینیسلی اب اس کے اندر ہی ڈالیں گے ہم تھوڑا سا دھنیا مکتی بھر کا دھنیا ڈالیں گے اور چار سے پانچ ہری میچی ڈالیں گے اگر پودی نہ ہے نا آپ کے پاس تو پودی نہ بھی ڈال سکتے اس سے بھی بہت زیادہ خوشبور اور بہت ہی تیسٹی بنے گا پولا تو یہاں پر ہماری بھونائی کنٹینیو چالو رہے گی اور یہاں پر ہماری بھونائی ہو چکے دو منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہم چاول ڈالیں گے چاول کا پانی ہم نے نکال لیا تھا اور اب چاول ڈالیں گے ایک بار مکس کر لیں گے اور چاول کا دھیان رکھیں جس طرح سے چاول جتنے پرانے ہوں گے پانی اتنا زیادہ رکھے گے تو وہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے چاول ہو کے اوپر میرے جو چاول ہے اس میں پانی بہت کم لگتا ہے اور بہت جلدی گل جاتے ہیں اب یہاں پر ڈالیں گے ہم نمک تو ایک چمچ بھر کر ہم نے نمک ڈالا ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے نمک ڈالا تھا آدھا چمچ اس کے لئے ایک چمچ ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے میکس کریں گے زیادہ چمچ گمانے سے چاول ٹوٹ سکتے ہیں تو یہاں پر اب ڈالیں گے ہم پانی تو دو کپ ہم نے لیا تھا چاول اور تین کپ ہم نے لیا ہے پانی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے چاول کو پانی کم لگتا ہے اس لئے ہم پانی کم ڈالیں گے آپ آپ کے حساب سے تھوڑا بہت ایڈجس کر سکتے ہیں بچیوی دھنیا جو تھی یہ بھی ہم نے ڈال دی ہے تھوڑی سی ہم ڈالیں گے کسوری میں تھی یہ آدھی چائے کی چمچ ہم نے ڈال دی ہے اب ان ساری چیزوں کو میکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے میکس کرنا ہے بہت زیادہ چمچ نہ چلا ہے اور کوکر کا ڈککن بند کریں گے اس میں بائل آنے کے بعد تو یہاں پر بائل آ چکا ہے کوکر کا ڈککن ہم بند کریں گے اور صرف دو سیٹی لینا ہے میڈیم گیس پر اور اس کو ہم پورا تھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کا ڈککن ہم کھول لیں گے تو یہاں پر دو سیٹی ہو گئی ہے کوکر اچھا سا تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے ہم نے ڈککن کھول لیے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کھلے کھلے چاول ہمارے اچھے سے ریڈی ہے تو بہت ہی مزیدار سا پلاو ہے یہ اس کو ہم ہلکی سی دنیا ڈال کر دانش کریں گے تو بہت ہی آسان ہے نا اتنی جلدی بن کر ریڈی ہوتا ہے نا بہت ہی کم ٹائم میں جب بھی کچھ نہ سمجھ آئے تو اس طرح بنا کر آپ کھا سکتے ہیں منٹو میں تو یہ ہمارا سویا چنگز کا پلاو بن کر ریڈی ہے تو آپ بھی ضرور بنا کر ٹرائے کریں اور ریسی بھی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں